پھر اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے کیج کے اندر تو جو بھی انشاءاللہ پیار ہوگا جلدی پونڈ ہونے والا پیار سب سے اچھا فارمولہ ہے کہ آپ کو پیار اگر جلدی تر اٹھا کر ایسے فرنٹ میں ڈال دینا ہے تو یہ دونوں طرف سے اس کا وہ اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں پھر اسے ہوں گے اور آپ کے بڑز بھی ٹھیک ہوں گے میں ہوں نوید اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دوستو یہ دیکھیں باکس آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے تو انشاءاللہ آج سے میں باکس لگانا شروع کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کیکر کے باکس بنوائے تھے میں نے اور یہ میرا چھوٹا فینسیر ہے ارشامان جو کہ باکس آج انسٹال کرے گا تو چلتے ہیں شیڈ کی طرف اور آپ سب دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ باکس لگانے کا طریقہ کار کیا ہے یہ باکس کا لگنا کھول دیا میں نے تو سب سے پہلے آپ نے موٹین اس میں یوز کرنا یہ موٹین دیکھ رہے ہیں جو کہ بہترین ہے سب سے اچھی کمپنی ہے اور آپ سب دوستوں سے گزارش ہے آپ بھی یہ استعمال کریں اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا پروڈیکٹ استعمال نہیں کریں یہ موٹین کوپیکس جو آپ نے اس کے اندر چھٹکاؤ کرنا اس طرح بکس کے اندر دیکھیں آپ اس طرح ڈال دینا ہے اس طرح ڈال دینا ہے تو اس کے بعد جو میں نے نیسٹنگ تیار کی یہ دیکھیں اس کا سائز کم سے کم دس انچ ہونا چاہیے دس سے بارہ انچ تو یہ اس طرح آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے پھیلانے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح کر کے باکس کے اندر رکھ دینا ہے اس باکس آپ کو تیار کر کے دکھا رہا ہوں تک کہ آپ سب دوستوں کو سمجھ آئے ایک طے اس کی ایسی سیدھی لگا دینا ہے جو دوسری طے آپ نے وہ اس طرح اٹھا کے ایسے فرنٹ میں ڈال دینا ہے تو یہ دونوں طرف سے اس کا وہ بن جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کا جو ڈککن ہے وہ بند کر دینا ہے اور اس کو برس کو دے دینا ہے اس طرح آپ نے اس کا ڈکنے بند کر دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ نے باکس ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں سے وہ خود جا کے اور کچھ نیسٹنگ آپ نے کیج کے اندر ڈالنا ہے وہ بھی میں آپ سب کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کیج کے اندر ڈالنا ہے نیسٹنگ تاکہ کچھ برس بھی آپ کے لے جائے تو چلتے ہیں کیج کے اندر اور دکھاتے ہیں آپ کو آگے کیا کرنا ہے میں نے اس کو لگا دیا یہاں سے آپ اس کو کھول کر انڈے وغیرہ سب دیکھ سکتے ہیں نیسٹنگ میں نے بتائی کہ اس کے کیج کے اندر آپ نے رکھنا ہے وہ اس طریقے سے آپ نے رکھنا ہے تاکہ اگر برڈز کو ضرورت پڑے تو وہ اپنی مرضی سے لے جائے پیر کنفرم کرنے کے لئے آپ کوشش کریں ڈین اے کروانے اگر آپ نے نیو پیر لگائے ہیں تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ کنفرم ہو جائے گا انشاءاللہ یہ میرے پیر کنفرم ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے نیسٹنگ ڈال دیں اس کے اندر تو جیترین اس کو نیسٹنگ ضرورت ہوگی انشاءاللہ یہ خود بھی لے جا کے بنا لے گی تو یہ پہلا بوکس میں نے آج اسٹال کر لیا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک اچھی بریڈ آئے گی یہ ماشاءاللہ میرا گرین اپلائن کا پیار ہے بلو اپلائن اور گرین اپلائن گرین اپلائن بلو بھی ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بلو اپلائنز بھی آئیں گے گرین بھی آئیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ پیارز ہے آپ مثال کے طور میں یہ سامنے کیج میں دیکھ رہے ہیں تقریباً کچھ سکس پیس ہے میرے پاس اور ان کی ڈی ای نی آپ نے نہیں کروائی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک باکس لگانا ہے جیسی یہ میں نے لگا دیئے باکس اب جو پیار اس میں بونڈ ہوگا وہ سب سے پہلے اس باکس میں جائے گا تو پھر اس کو آپ نے پانی سے سپری کر کے اس کو نشانی کر لینا ہے یا کوئی مارکر سے لے کے کلر لگا لینا ہے پھر اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے کیج کے اندر تو جو بھی انشاءاللہ پیار ہوگا جلدی بونڈ ہونے والا پیار سب سے اچھا فارمولہ ہے جلدی چاہئے بونڈ کرنے کے لئے تو آپ یہ طریقہ استعمال کریں تو انشاءاللہ وہ پیار جلدی ایک بھی دیں گے اب جو پیار اس میں بونڈ ہو جائے گا وہ سب سے پہلے اس جگہ کو پکڑ لے گا تو میں اس کو الگ کر دوں گا اس طرح آپ پیرنگ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈین اے کی سہولت نہیں ہے تو لیوزہ آپ لوگ کو ایک اور جیس بھی دکھانی تھی وہ ہے یہ ڈنڈی آہ دیکھ رہے ہیں اگر جن بکسوں کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو وہ بازار سے پرچیس کر کے بھی لگا سکتے ہیں اس کا میں فائدہ آپ کو بتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوگا اب دیکھ رہے ہیں آپ اس طرف کوئی ڈنڈی بھی نہیں ہے اور فیمیل اندر چلی جائے گی اور میل ایسے لٹکا ادھر کھڑا رہے گا تو ڈنڈی کا یہ فائدہ ہے یہ ڈنڈی جب اسٹک لگ جاتی ہے تو میل اس کے اوپر آکے بیٹھے گا اور اس سے پیار آپ کا اور بھی بونڈ ہوگا اس کو آپ لگا لے یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دی اب یہ دونوں جا کے اس ڈنڈی پر بٹھیں گے اور آرام سے بوکس کے اندر آئیں گے اور جائیں گے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تبتا کپنا چاہوں کیے گا جائے گا جسگی باستان جسگی جسگ cam